اب جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں اور ان کے ہاں جب ہم لوگ آئے تو لکھنوی انداز میں ان کو ہم نے کہا السلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ دو جقل حرام جنت و مقام اور انہوں نے جائے شررام کہہ کے اس کا جواب دیا جیسے ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں ویسے آپ پیچھے اگر کیمرہ کریں یہ کانگریس کے ہیں اور یہ کمریسٹ پارٹی سے ہیں اور ان کے پیچھے جرہ سے آئیے آپ سپاہ سے ہیں یہ سب ہی پارٹی کے لوگ یہاں پہ ہیں اور اس میں کوئی بھی بکتی اگر یہ کہتا ہے کیا کہ بھارتی جنتا پارٹی کے یا موڈی کے لیے کارے ہو رہا ہے بلکل سوپرچیسٹ چھوٹی اور سنگکوچت مانسکتہ کا یہ نسانی ہے جو یہ ایسے بولتے ہیں اور سوچتے ہیں عیودیا میں بن رہے بھاوے مندر میں راملالہ کی پرانپرتشتہ 22 جنوری کو ہوگی اس سے پہلے سنگ پریوار لوگوں کو اکشت نمترن دے رہا ہے یعنی پرانپرتشتہ کی سوچنا پردر اصل سنگ پریوار کا یہ سب سے بڑا سمپرک بھیان ہے جس کے ذریعے دیش بھر میں 12 کروڑ سے زیادہ پریواروں تک پہنچنے کا لکش ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگ سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی کے لیے زمین تیار کرنے میں اس سمپرک بھیان کی بڑی بھومی کا ہوگی یہاں پر ہم یہی محول دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اکشت نمترن دینے آئے ہیں اور کس طرح سے یہاں پر بھگوہ میں رام میں ہو گیا ہے یہ پورا محول اور اکشت نمترن کے لیے کارے کرتا پہنچے ہیں کیونکہ خاص طور پر یہ کہا گیا تھا کہ اس کو راجنیتی سے نہیں جوڑا جا سکتا لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارے کرتا لوگوں کو اکشت نمترن کے ساتھ رام مندر کا یہ چطر دے رہے ہیں اشوک جی جو اس کی پوری ذمہ داری سمال رہے ہیں اشوک جی کیا کیا آپ لوگ اس میں بانٹ رہے ہیں اور کیا اس میں آپ اکشت نمترن کے ساتھ کیا دے رہے ہیں یہ سب سے پہلی بات کی جیسا کی بنو جی نے شروعاتی دوڑ میں جانکاری دی کہ یہ ہم سب سے پہلے پوجی تکشت جو وہاں بھگوان شرے رام کے یہاں سے پوجی تکشت ہے ان کا جو مندر بنا ہے سب کے سہیوک سے بنا ہے تو بھگوان شرہ رام کے یہاں سے پوجی تکشت کے مادہم سے لوگوں کا آمنترن ہے تو یہ آمنترن کے روپ میں یہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چتر اکشت تو دیا ہی جا رہا ہے رام مندر کا چتر اچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ذمہ ایک اور کام ہے لوگوں کے نام اور ایڈریس نوٹ کرنے کا وہ بھی کام یہاں پر چل رہا ہے اچھے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ یہ کولم بنا ہوا ہے کیا ہے اس میں کیا کیا نوٹ کر رہے ہیں اس میں پہلے تو نام ہے دوسرا دوراباس جو موبائل نمبر ہے دوسرا پتا اور چوتھے وہ بیوار کیسا ہے جیسے ہم کسی کہاں گئے تو اس کا سوہب کیسا تھا چلے جاؤ بھگ جاؤ بائیسا لیکن ابھی تک جہاں بھی ہوا ہے بہت اچھا بیوار بہت اچھا بیوار اب جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں اور ان کے ہاں جب ہم لوگ آئے تو لکھنوی انداز میں ان کو ہم نے کہا السلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ دو جک کل حرام جنت و مقام اور انہوں نے جائے شریر رام کہہ کے اس کا جواب دیا تو یہ سب سے کیا نام ہے ڈاکٹر آفتاب خان آپ نے جائے شریر رام سے سواغت کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکشت اور چت راب پلیے ہوئے ہیں تو مان رہے ہیں کہ یہ ایک سب کا اتصاو ہے دیش میں کوئی بھی رام اور سب کی ہیں ہندو مطلب بانو جی یہ بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ذمہ داری ملی ہے نام ایڈریس آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں پر یہ جو ویوہار ہے سوہبھاو کس کا کیسا ہے کیسا رسپونس رہا اس کو نوٹ کرنے کی کیا ہوئے ہیں یہ جو چیز ہو چکی ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ یہ بڑے لیول پر سوچنا پہنچ چکی ہے کہ پوجی تکشت آپ کے گھر پہنچنے والا ہے تو کئی کئی گھر تو مجھے ایسے ملے ہیں جنہوں نے کہا اتنی دیر میں آئے تم اور یہ اکشت اور جو ان کے لینے کا طریقہ جو ان کا بھاو ہے جیسے میں دیکھوں گا یہ ڈاک ساہب نے بھی رومال میں لیا تو جو بھاو ہے مہیلاؤں کا دیکھتر وہ اپنے آچل میں لے رہی ہیں اور سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگ رہی ہے کہ جائیے تو اتنا سممان تو شاید مجھے ایسے نہیں ملا جو گھر جانے پہ مل رہا ہے رامبھکت کے روپ میں ملکل رامبھکت کے روپ میں پہنچ رہے ہیں لیکن کا جا رہا ہے وشندو پریشت کے کارکرتہ سنگ کے کارکرتہ اس سے پہلے جو سمپر کا بھیان چلائے گیا تھا وہ رام مندر ندھی سمارپن کا بھیان تھا اور اس میں بارہ کروڑ پریواروں تک دیش بھر میں پہنچے تے کارکرتہ اس بار اس سے زیادہ پریواروں تک پہنچنے کا لکش ہے اس بار اس سے زیادہ پریواروں تک پہنچنے ہے اور اس سے ڈبل مطلب اس میں ہے جیسے پہلے کہ ہم لوگ سمارپن راسی لینے گئے تھے تو نیچے تبکے مطلب جھوپڑی کا یہ بھی اکتی تھا تو اس بھی اکتی نے بھی پانچ روپے کی پرچی کی بھی تھی دس کی بھی تھی پچاس کی بھی تھی ٹھیک اسی طریقے سے اس بار یہ لگ رہا ہے کہ اچھت کے لئے ڈبل مہترہ میں لوگ نکل کے آرے ہیں اپنے گھر تھے میرے گھر پہ کبچھت لے کر کہ آپ آئیں گے میں انتیار کر رہا ہوں مجھ کو اپنے سیرام کے نمتران کا بہت بے سوری سنتیار ہے ٹھیک اسی طریقے سے ڈبل مہتر مزم لگتا ہے مجھے لگتا ہے اسی کروڑ پار کریں گے لوگ لوگوں میں اس بات کو لے کر اتصا ہے آپ ہی ہوا ہیں آپ یہاں پر اکشت نمتران میں شامل ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بہانے جو سنگ پریوار ہے ویشویندو پریشن ویپکش تو لگاتار اس بات کے عروف لگا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ایک طرح سے یہ پھر سے لوگوں کے بیچ پہنچ رہے ہیں اور لوگ سبات چناؤں سے پہلے یہ زمین تیار ہو رہی ہے بی جے پی کے لیے مانتے ہیں اس بات دیکھیں جو رام ویروہدی ہیں وہ تو کچھ بھی کہیں گے اور اتنے سالوں سے رام کا ویروہد کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن میرا تو سوباغ یہ ہے کہ میں اس دھرتی پہ جہاں پہ یہ بھو رام مندر بن رہا ہے وہاں پہ جب نیو رکھی گئی تھی سلان ناش ہوا تھا تو سب سے پہلے جو رام کا کردار گیا تھا وہ میں ہی ہوں اور یہ میرا سوباغ یہ کہ میں آج ان سب کے ساتھ کار سیوک بن کے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ تو یہ رہے گا کہ میں اس رام مندر میں رہوں گا ایک سمیں ایک سمیں تھا شوک جی جب گھر گھر جنسنگ کے جو کارے کرتا ہے وہ پہنچے تھے اس کے بعد سمیں بدلتا گیا رام مندر آندولن میں بھی گھر گھر پہنچے لوگ سیوک کے لیے اور لوگوں سے سمپر کیا اس کے بعد جب کورٹ کا فیصلہ آیا تو نیدی سمرپن کے لیے بھی پہنچے اب پہنچ رہے ہیں نیوتا دینے کے لیے یعنی کچھ مانگنے کے لیے نہیں اب ان کو آمندرن دینے کے لیے پہنچے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو ریسپونس کر رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں آگے موڈی سرکار کے پرتی یا باجپا کے پرتی بھی ایک ان کے مند میں بات آ رہی ہے اور یہ زمین تیار ہو رہی ہے پہلی بات میں بتاؤں کہ ابھی ہمارے ساتھ جیسے ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں ویسے آپ پیچھے اگر کیمرہ کریں یہ کانگریس کے ہیں اور یہ کمینسٹ پارٹی سے ہیں اور ان کے پیچھے جرہ سے آئیے آپ سپا سے ہیں یہ سب ہی پارٹی کے لوگ یہاں پہ ہیں اور اس میں کوئی بھی بیکتی اگر یہ کہتا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے یا موڈی کے لیے کارے ہو رہا ہے بلکل سوپرچسط چھوٹی اور سنکچت مانسکتہ کا یہ نسانی ہے جو یہ ایسے بولتے ہیں اور سوچتے ہیں لیکن جس طرح سے بات ایک کہی جاری ہے آپ بتائیے راشتروات کی بات کہی جاری ہے تو راشتروات کے لیے تو موڈی جی نے جو کیا ہے یہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ جو مندر ویسے تو کوٹ کے فیصلے کے بعد بنا لیکن باجپا کے سرکار کے سمیہ میں بنا تو اس کی بات دیکھیں میرا ماننا ہے کہ جو ایودیا میں بھگوان سی رام کا بھبے مندر بن رہا ہے تو شپریم کورڈ کا بھی اس میں بہت بڑا یوگدان ہے جی نہیں شپریم کورڈ نے جو نرڑے دیا ہے کہ رام اور رہیم دونوں رہیں گے جو ہے کیونکہ اس نے دونوں کے فیول نرڑے دیا ہے کہ ایک طرف بھگوان سی رام کا بھبے مندر بن رہا ہے اور دوسری طرف آئے اودیا میں بھی رہیم کو بھی اسثان دیا گیا ہے تو کیونکہ بھگوان سی رام کے وہ آستہ تھی کہ وہ سبری کے جھونٹے بہر کھائے تھے جو ہے تو ان کے لیے تو ہر ہر بیک دیش کا نہیں پورے اکھند بیشو کا ہر آدمی ان کے لیے ایک جیسا ہے تو میں رام اور رہیم میں بہت زیادہ انتر نہیں کرتا ہوں اور دوسرا میرا اپنا مندر ہے کہ رام مندر کے نرمال کو جس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ سمپر کر رہے ہیں آپ لوگ ایک طرح سے نام اور فون نمبر بھی جھٹا رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں تو آگے سمپر کے لیے فائدہ ہوگا نا نہیں میں ایک چیز بتاؤں کہ صرف یہی نہیں جب ہم لوگ نے جب سمرپن راشی کے لیے جب بھی گئے تھے تو وہ نام اور ڈیٹیل نوٹ کیے تھے وہ ڈیٹیل نوٹ کرنے کا مکہ ادیش یہ تھا اسے ان کا عوشکتہ پڑی تو ہم پھر سے واپس ان کے ساتھ کڑیں یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف سمرپن راشی یا اس نمانتر تک ہی ان کے ساتھ ہیں تو وہ جو ڈیٹیل نوٹ ہو رہی ہے یا جو بھی چیزیں نمبر ہیں ان کے وہ کسی نہ کسی روپ سے صرف ہونے ہمارا بھی نمبر ان کے پاس جا رہا ہے سمپرک بن رہا ہے اور یہ چکی اس طریقے کا سمپرک بھی آنے نا کی رام کے سمپرک بھی آنے جیسا ابھی کہا گیا نا کہ اس میں کھان ساب بھی ہیں اس میں ابھی آپ دیکھو سپا کے بھی ہیں کانگریز کے بھی ہیں تو یہ آپ بھی یہاں اکشت نمانترن دینے آئے ہیں وشندو پریشت کے کارکرتاؤں کے ساتھ سنگ لگ تو رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے وپکش کی طرف سے چناؤ کیلئے پیچ تیار ہو رہی ہے حالان کی رام کوئی چناؤ کا وشہ نہیں رام صرف آستھا کا وشہ اور دیش کی ایک ایک ویکتی کو رام پر پوری شد ہے لیکن پھر بھی کہیں نا کہیں آپ کو لگ رہا ہے کی راز نیتی ایک الگ چیز ہے اور بھگوان کا جو کیا کہتے ہیں اپنا جن وہ ہو رہا ہے اپنا مندر بن رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے ہم لوگ بھی ہندو ہیں ایسا نہیں ہے جہاں بھگوان کا کام ہوگا وہ ہم لوگ پردیپ شرمہ تو کیا لگ رہا ہے کہ جو اکشت نیمانترن ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ لوگ پہنچیں گے اور رام مندر ندی سمرپن سے بھی زیادہ گراؤن پر آپ لوگ نے کام بلکل دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کار ہے یہ عشوری کار ہے عشور کا کام ہے اور ہم سبھی رام جی کے انویائی مانتے ہیں کیونکہ مریادہ پرسطم سری رام جی نے ہم سبھی کو جینے کا ایک راستہ دکھایا تھا کس پرکار پربو ہو کر بھی انہوں نے کسٹ میں جیون جیا اور کس پرکار دیش شہیت میں انہوں نے جو بھی کسٹ تھا انہوں نے سہا تو کہیں پربو رام ہمارے لیے کس پرکار سے رام راج ہو چاہیئے اس پرکار کے وہ پرتی مورتی تھے اور ہم سب کے آراد ہیں اور ہم کو یہ لگتا ہے جیتنے بھی ہم سب رام بھکت ہیں ڈولی کے ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ ہم سب جو ہے سو بھاگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتصا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو یہ کام ملا ہے وہ بھی کیونکہ اس سے پہلے بھی سنگ پریوار کے جو کارے کرتا ہیں سنگ کے جو وشینت پریشت کے انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے رام مندر ندی سمرپڑ میں لوگوں سے سمپر کیا ہے اور اس بار بھی یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے نام اور پنم بن نوٹ کر رہے ہیں باقاعدہ اور ان سے آگے سمپر کریں گے اس بات کے لیے انہوں نے یہ تیہ کیا ہے لیکن اس بار سامنے چناؤ ہے تو کہ کے کارے کرتا یا وشند پیشت کے کارے کرتا جو کہیں نہ کہیں شناؤی پچ کے لیے بی جی پی کے فیور میں ایک طرح سے محول بنانے میں کام آئے گا فیلحال اللہ سمپر کبھی آن چلا رہا ہے کامرمنٹ سنجے سنجے سنجھ ساتھ شلپی سین لکھ موسیقی